موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہارٹ فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی سوفٹ اور بہت جلدی بن جانے والے پراتھے یہ پراتھے ہر طرح کا پراتھا رول بنانے کے لئے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنلی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیے فرس ٹیپ کی طرف تو پراتھوں کی دو تیار کرنے کے لئے میں نے ایک کپ آٹا لیا ہے اور ہاف کپ میدہ لیا ہے اگر آپ کا آٹا استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ لال ہے تو پھر آپ ایک کپ میدہ لیں اور ہاف کپ آٹا لیں اس کے بعد اس میں جائے گا ہاف تی سپون سالٹ یعنی نمک اور تھری ٹیبل سپون اس میں گھی جائے گا دیسی گھی یا بناسبتی گھی کوئی بھی آپ استعمال کر لیں اگر نہیں ہے گھی گھر میں اس وقت موجود تو تب آپ آئل یوز کر سکتے ہیں ایک گلاس میں نے پانی دیا ہے ہلکا سا وام ہے تو چلیں آٹا گونتے ہیں ایک باؤل میں آٹا اور میدہ دونوں چیزیں ڈالیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سالٹ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے یہ گھی ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے پہلے ہم اس کو اس میں مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس میں مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے پانی اور اس کو ہم جس طرح سے ہم آم روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو گون کے تیار کر لیں گے تو یہ ریڈی ہے آٹا گونتے اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آٹا گونت کے رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور آٹا سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو ایکوال ایکوال پارس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پراتھے کی سائز کے بنانے ہیں میں میڈیم سے سائز کے بنا رہی ہوں اس لیے میں اس کو فور ایکوال پارس میں ڈیوائیڈ کروں گی اور اس کے فور پاراتھے بناؤں گی اس طرح سے آپ نے اس کو جس طرح سے آپ روٹی کے لیے بال بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو بنا کے رکھ لینا ہے فور بالز بن کر تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان سے روٹی بنائیں گے تھوڑا سا میہدر ڈسٹ کریں اور رولنگ پن کی مدد سے ہم اس کو بہل کر اس کی روٹی تیار کریں گے اس سائز کی روٹی ہم بہل کر تیار کر لیں گے اب ہم اس کو تبہ پہ ڈالتے ہیں تبہ کے نیچے میں نے فلیم آن کر دیا تھا تبہ گرم ہو چکا ہے اب جو میں نے پراتھا بیلا ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور فیو سیکنڈ تک ایک سائیڈ کو ہم ہلکا سا پکنے دیں گے فلیم کو آپ نے میڈیوم ٹو سلو رکھنا ہے اب ہم کرتے ہیں اس کی سائیڈ چینج دیکھئے ہلکا سا اس کے اوپر کلر آیا ہے اب اس سائیڈ پہ میں تھوڑا سا بلکل ہاف تی سپون گھی لگا دوں گی اور اس کی سائیڈ چینج کریں گے اب اس سائیڈ پہ بھی ہاف تی سپون کے برابر گھی لگائیں گے ایک سائیڈ کو ہلکا سا یوں گھوماتے ہو اس کو پکائیں گے تاکہ تمام سائیڈوں پر ایک جیسا کلر آئے اور اس کی سائیڈ چینج کر کے اب دوسری سائیڈ کو پکائیں گے ہم نے اس پراتھے کو بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ورنہ یہ کرسپی ہو جائے گا اور پھر جب ہم نے پراتھے کے لیے اس کو رول کرنا ہوگا رول بنانے کے لیے تو یہ ایزیلی رول نہیں ہوگا بس ہم نے اس کو اتنا ہی کلر دینا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے تو یہ ریڈی ہیں بہت ہی سوفٹ پراتھے آپ ان کے ساتھ ہر طرح کا رول ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایزیلی بھی آپ کسی اوملیٹ کے ساتھ یا کسی بھی کھانے کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ